ساجد امین حرام کھور بیوی کا پوچھل بناوا تو لوگوں کے اوپر تشدد کروائے گا ان کو مارے پروائے گا تجھے شرم نہیں آتی حرام کھور دوسری باری تجھے سالن نہیں ملتا دنگے دانتوں والے تیرے دانٹ دنگے ہیں پہلے اپنے دانتوں سیدھے کروا میں ویوز کے لئے نہیں کر رہا نہ میں مجھے ویوز کے میرا بیک گراؤنڈ دیکھیں میری شیپ دیکھیں میرے موچھے دیکھیں میرے بال دیکھیں میں بیک گراؤنڈ کے لئے نہیں میں اپنے ویوز کے لئے نہیں کر رہا میں حق کی آواز کے لئے کرتا ہوں بھائی صدام نے بھی حق کی آواز اٹھائی تھی لیکن اس حرام کھور نے اس کی بیوی یہ سارے دلشاد یہ سارے انہوں نے اس کے ساتھ تشدد کیا یہ ساری ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں اس حرام کھور نے کیا کیا ہے یہ باندرو کا پیٹی ماسٹر جو ہے جس کا نام ہے ساجد امین اس نے جو اس بچارے صدام کے اوپر کیا ہے میں اس کتے کو بتاؤں گا کہ اب یہ اس نے اڑنا ہوگا اب یہ اڑ جائے گا اب اس کی خیر نہیں ہے پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی ٹھیک ہے اس میں میری ویڈیو ڈلیٹ ہو گئی وہ بلیڈ تھا میں نے وہ کلپ لگایا تھا بھائی صدام کا جس پہ ان کو مار پیٹ ہوئی ہے لیکن وہ ویڈیو میری ڈلیٹ ہو گئی لیکن اب جو ویڈیو میں بنا رہا اور میں بلیڈ والی نہیں لگا رہا کیوں کہ مجھے پھر میل آ جائے گی تو اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب دوستوں کو بھائیوں کو میرا دل سے اسلام امید کرتا ہوں کہ سب خیر خریت سے ہوں گے تو میرے دوستوں میرے بھائیوں آج کی جو ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو ساجد امین ہے ستارہ یاسین ہے اور دلشاد ہے شہزاد ہے یہ سب انہوں نے مل جل کر انہوں نے وہ ایک بھائی ہیں ان کے چینل کا نام ہے ملک صدام ویلوگ تو سب یوٹیوپر جتنے بھی ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں جتنے بھی یوٹیوپ کے اوپر ہیں کام کر رہے ہیں چینل پہ ویڈیو بنا رہے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں کیونکہ وہ بھی ہمارے قسم کے کلوک کلیک ہیں کیونکہ ہم یوٹیوپ جو ہیں وہ سارے فیملی ہیں ٹھیک ہے تو ہم سے ایک دوسرے کی دکھ جو ہے تکلیف ہے ہمیں اس کے اندر حال باٹنا چاہیے اور ہمیں احساس کرنا چاہیے اس نے ساجد امین نے بہت غلط کام کیا وہ جو بھائی ہیں صدام جن کے چینل کا نام ہے اس کے چینل پہ چلے جائیں آپ دیکھیں اس کو کیسے پٹیاں لگی ہوئی ہیں کس طرح اس کو مارا گیا ہے اس کے ساتھ کس طرح زیادتی کی گئی ہے یہ آپ اس کے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کے چینل کا نام ہے ملک صدام بلوگ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حق کی آواز اٹھائی جیسے کہ میں حق کی آواز اٹھاتا تھا ستارہ کے لئے کوسر کے لئے کسی کے لئے بھی سئی کسی کے لئے بھی لازمی نہیں کہ جو مخالف ہیں ان کے لئے ان کے لئے بھی حق کی آواز اٹھائی ہے بھائی یہ نہیں کہ جس کے خلاف ہیں صرف اسی کے خلاف ہیں ہم نے ان کے لئے بھی حق کی آواز اٹھائی ہے جو ہمیں بالکل اچھے نہیں لگتے لیکن ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو ہم ان کے لئے بھی آواز اٹھاتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی غلط ہوا ہے تو ملک صدام بلوگ جو ہے ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اسے مارا گیا یہ ستارہ یاسین ساجد امین دلشاد یہ سب اس کے اندر ذمہ دار ہیں اور انہوں نے ہی اس بیچارے کے اوپر پانچ دس لوگ جو تھے جتنے بھی تھے پانچ پانچ تھے تین تھے دس تھے جتنے بھی تھے انہوں نے ان کے اوپر چھوڑا اور انہوں نے اس کو مروایا بیچارے کو اور اس حرام کھوڑ نے جو بیوی کا پوچھل بنا ہوا ہے جو بیوی کے پیچھے لگا ہوا ہے اس حرام کھوڑ نے اس بیچارے کو اوپر ظلم کروایا اس کے اندر شرم حیاء نہیں ہے پیسے کی لالچ میں اور پیسے کی خماری میں غرور میں یہ بچارہ جو جس کا نام ہے صدام بھائی اس کے اوپر انہوں نے تشدد کروایا وہ بچارہ اس کو پتہ نہیں چلا تو ایک دم ہی اس کے اوپر آدمی آئے اور انہوں نے اس کو مارا اس کے پاؤں پہ چوٹ لگ گئی میں نے پہلے ویڈیو بنائی تھی ان کی جو پٹی وغیرہ لگی ہوئی تھی ان کے چینل پہ ویڈیو ہے آپ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی تو انہوں نے وہ ویڈیو پہ میل بھیجی اور وہ ویڈیو ریموو کر دی کیونکہ بلیڈ لگاوا تھا تو وہ ویڈیو ڈلیٹ ہو گئی تو پھر دوبارہ میں نے اسی لیے ویڈیو بنائی کہ میں آپ سب یوٹیوبر جتنے بھی ہیں جو یوٹیوب کے اوپر کام کر رہے ہیں آپ سب یہ گزارش کرتا ہوں کہ بھائی آپ میل جل کر ایک دوسرے کی سپورٹ کریں ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے لیے ویڈیو بھی بنایا کریں لازمی نہیں کہ آپ اپنے ہی ویلوگ اپنے ہی چکککنگ آپ کے جو یوٹیوبر ہیں ان کے احساس کے لیے ان کے حق کے لیے بھی آپ ویڈیو بنایا کریں تو اس حرام خورد یہ جو ہے ساجد امین جس کو دوسری باری سالن نہیں ملتا گھر سے کبھی اس کے اوپر یہ دور تھا وہ بھوکھا ننگا تھا ڈرائیور تھا ایک معمولی سا تو اس کو دوسری باری سالن نہیں ملتا تھا اسے کوئی سلام نہیں لیتا تھا آج وہ گاڑیوں میں بیٹھا ہویا اسے کوئی اپنے ساتھ نہیں بٹھاتا تھا بینچ پہ تو آج وہ گاڑیوں پہ بیٹھا ہویا تو اس جیسے گھٹیا انسان نے جو اس بیچارے کے ساتھ کیا ہے بہت غلط کیا ہے اور مجھے اس چیز کا بہت افسوس ہے کہ بھائی صدام کے ساتھ انہوں نے جو مار پیٹ کیا اس کو چوٹے پوچھائی ہیں اس کے ساتھ جو زیادتی کی ہے مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے تو میں تو ساجد امین کو یہی کہوں گا کہ میرے بھائی جتنا مرضی اڑنا ہے اڑ لے جو مرضی کرنا ہے کر لے جس دن تُو نے اڑنا ہے نا پکا پکا اس دن تُو پکا پکا ہی اڑ جائے گا یہ میں تجھے کہہ رہا ہوں اور اللہ کے خوف سے ڈر کوئی شرم ہیا کر بیگم کا پوچھل بنا ہوا ہے اس کی کمائی یوٹیوب کی کمائی کے پیچھے پڑا ہوا ہے اس کی یوٹیوب کی کمائی کھانے کے چکروں میں تُو رہتا ہے تو بھائی میرے کوئی انسانیت ناد کر اس طرح مروانے سے کسی کو اوپر ظلم کروانے سے کوئی حق کی آواز اٹھاتا ہے تو اس کو مارتے ہو تم اس کے ساتھ ظلم کرتے ہو ہاں اور باندھروں کے پی ٹی ماسٹر بتا مجھے اس کے اوپر ظلم کرتے ہو پھر تم کوئی شرم ہیا کرو کوئی بھائی آپ سب ایک دوسرے کی سپورٹ کیا کریں ایک دوسرے کا ساتھ دیا کریں اور امید کرتا ہوں کہ میں نے تو یہ ویڈیو اس لئے میں نے اس ٹوپک پہ بنائی ہے کہ بھائی آپ بھی یوٹیوبر ہیں اب دیکھیں حق کی آواز اٹھائی انہوں نے حق کی بات کی انہوں نے سچائی بتائی اس کی اوقات بتائی کہ اس کی اوقات کیا ہے اس کی ساجد امین کی ستارہ کی یہ جتنے بھی چمچے چڑھمنڈے یہ جتنی بھی کولیاں پلیٹے ہیں یہ جتنے بھی چمچے ہیں ان کے لئے حق کی آواز اٹھائی ہے ان کے خلاف ویڈیو بنائی ہیں انہوں نے بہت پلاننگ کی ہے بہت یہ پلاننگ کرتے ہیں پلاننگ سے ویڈیو بناتے ہیں بھائی ہم پلاننگ سے ویڈیو نہیں بناتے ہم پلاننگ سے ویڈیو نہیں بناتے جو بات کا ہمیں پتہ ہوتا ہے اور جو بات ہوتی ہے ہم وہی بات کرتے ہم رپیٹ نہیں کرتے ریسل نہیں کرتے ہم سوچتے نہیں ہیں پلان نہیں بناتے ڈرامے بازی نہیں کرتے ہم سیدھی ڈریکٹ ویڈیو بناتے ہیں ٹھیک ہے جو ہمیں پتہ ہے جو ہمارے دل میں ہے جو سچائی ہے وہ ہی ہم سامنے لے کے آتے ہیں اور جھوٹ بولنا ڈرامے بازی کرنا ان کی طرح ستارہ اور ساجد امین کی طرح ہمیں نہیں آتا اور ایسے لوگوں کو مروانا اور لوگوں کے ساتھ جیسے گینگ ان کا بنا ہوا ہے انہوں نے بندے چھوڑے میں بدماش یہ خود بھی بدماش ہے ڈنگے دانتوں والا تیڑے تیرے دانت ہیں اپنے دانت تو پہلے سیدھے کروا اتنی سہرلی کھاتا ہے بیوی کی اپنے دانت تو سیدھے کروا ساجد امین اپنے دانت صحیح کر اب یہ دیکھیں اب میں ویڈیو بنا رہا ہوں دیکھیں میری کوئی ویڈیو میں کوئی بیک گراؤنڈ نہیں صحیح ہوتا کوئی سیٹنگ نہیں ہوتی کوئی چکر نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا میں ویوز کے لئے نہیں کر رہا حالانکہ میری دیکھیں یہ دیکھیں میری داڑی دیکھیں میری موچھیں دیکھیں میرے بال دیکھیں میں نے کوئی کیا ہے جو ویوز کے لئے کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو سورتے ہیں سیٹنگ کرتے ہیں وہ وہ ویوز کے لئے کئی لالچ میں وہ سب کچھ کرتے ہیں بیک گراؤنڈ کرتے ہیں شیپ کرواتے ہیں فیشل کرواتے ہیں بالوں کی سٹیٹ کٹنگ کرواتے ہیں اچھے کپڑے پہنتے ہیں لیکن بھائی نہیں میں ویوز کے لئے نہیں کرتا میں حق کی آواز کے لئے کرتا ہوں اور یوٹیوب کے اوپر پیسہ کمانا اور ڈالر کمانا عزت کمانا یہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے ٹھیک ہے جو وہ چاہتا ہے جو میرا رب چاہتا ہے وہ اچھا ہی چاہتا ہے اور جو وہ سوچتا ہے جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے اچھے کے لئے کرتا ہے جب انسان کے اوپر اروج ہوتا ہے تو زوال بھی آتا ہے یہ میری بات یاد رکھی تو میری یوٹیوب فیملی آپ کو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو امید اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو پریس کر دیجئے گا تو انشاءاللہ اب نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملتے ہیں تب تکر اپنا خیار رکھیے گا تو یہ دیکھیں یہ بیک گراؤنڈ کتنا پیارا ہے یہ دیکھیں میں یہاں پہ آیا ہوں یہ دیکھیں یہ جگہ مجھے بہت پسند ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بیک گراؤنڈ اور یہ اس طرح کا علاقہ آپ کو پسند آیا ہوگا تو اپنے بھائی کو سپورٹ کیجئے گا اور جتنا ہو سکے بھائی کو سبسکرائب کیجئے گا تو امید کرتا ہوں اگلی ویڈیو پہ ملتے ہیں اپنا خیار رکھیے گا خدا حافظ